بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو مکمل دیکھے گا یہاں پر میں بنانے سے لے کر سیل کرنے تک کا مکمل پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کپ میں نے لے لیا ہے سفیہ تل سفیہ تل کو ایک دفعہ پہلے آپ چھان لیجئے تاکہ جتنی اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ ہے وہ نکل جائے اس کے بعد اس کو صاف کر لیجئے کہ اس کے اندر کوئی جالا نہ ہو کوئی مٹی کوئی پتھر ایسی کوئی چیز نہ ہو ورنہ آپ کی ریسیپی خراب ہوگی اور آپ کا ایمیج ڈیمیج ہو جائے گا جب اچھے سے آپ تسالی کر لیں کہ تل صاف ہو چکے ہیں کوئی مٹی کا ذرا موجود نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈرائی روز کریں گے ایک پین لیں گے اور پین میں میں نے ایک کپ ہی سفیہ تل کو صاف کر کے ڈرائی روز کرنا شروع کر دیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ اسے گھر بنا کے سیل کریں گے سیل کرنے کے لئے آپ کو دو سے تین مختلف پوائنٹس ڈھونڈنے پڑیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی کہ آپ اس کو کیسے سیل کر سکتے ہیں ریسیپی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہلکا سا ہم اس کو ڈرائی روز کرنا ہے احتیاط کرنی ہے کہ یہ جل نہ جائے بلکل لو آنچ پہ آپ نے اس کو روز کرنا ہے آپ نے دیکھا اس کا کلر کیسے چینج ہو رہا ہے یہاں پہ تل کو ڈرائی روز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر موجود نمی ختم ہو جائے اور دوسرا جب ہم اس کو ڈرائی روز کریں گے تو اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تیسری بات یہ اس کا خوبصورت سا لک آنے شروع ہو جائے گا سفید تل کو ڈرائی روز کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے وہی برطن جس کے اندر ہم نے ناپ کیا تھا سفید تل کا اتنی ہی مقدار میں ہم نے چینی لے لینے ہیں اسی بول کے اندر میں نے چینی لی تقریباً ایک کپ اور اس کے اندر ہم تقریباً چار سے پانچ کھانے کے چمچ پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ چینی آرام سے اس کے اندر گھل جائے لگتا چمچ چلاتے ہوئے ہم نے چینی کو ڈیزولف ہونے دینا ہے لیکن احتیاط کرنی ہے کہ جو چمچ ہے وہ آپ لگتا چلائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو چولا ہے اس کی آنچ کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے لو آنچ پہ ہی ہم نے اس کو ڈیزولف کرنا ہے جلبازی نہیں کرنی ورنہ یہ چارچ جو ہیں وہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی اور آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی اس طرح آپ کی ریسے بھی خراب ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جب یہ مکمل دوپے چینی ڈیزولف ہو جائے گی تو ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس لیمو کا رس ڈالنے سے ایک تو اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو لگتا چمچ چلاتے ہوئے جب پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر بدل نہیں لگا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک سٹیپ کرنا ہے جب تک چینی ڈیزولف ہو رہی ہوگی وہ برطن جس کے اندر آپ ریوڑی تیار کر کے رکھیں گے اس برطن کو آپ پہلے سے ہی گریز کر کے رکھ لیں یہاں پہ میں پہلے ہی دیسی گھیگ سے پلیٹ کو گریز کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ لانس میں مجھے مشکل پیش نہ آئے ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جو ہی تھنڈا ہوگا تو آپ دیکھیں اس کو یہ کس طرح ہارڈ ہو چکا ہے یہ ہارڈ ہونا بہت ضروری ہے جب تک یہ اگر ہارڈ ہو گیا ہے تو فوراں سے آپ چولا باند کر دیجے گا میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کس قدر اس کو ہارڈ ہونا چاہیے توفی کی طرح اس کا بلکل شیپ ہو جاتا ہے فوراں سے یہ پانی کے اندر جاتے ہی اس طریقے سے یہ دیکھیں ہارڈ ہو گئی ہے اور ایک ساؤنڈ ہے اس کا جو میں آپ کو سنا دیا ہے آپ نے چولا فوراں سے باند کر دینا ہے تاکہ چاش مزید نہ پکے اور ڈرائے روز کیے ہوئے سفیر تل اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہاں پہ تھوڑا ہم تیزی کریں گے جلدبازی کریں گے ہم نے فاسٹ کر دینی ہے اپنے کام کرنے کی سپیڈ کو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاش کے اندر سے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد فوراں سے ہم اس کو گریز کیوئی پلیٹ کے اندر پلٹ دیں گے اور گریز کیوئی پلیٹ کے اندر جب پلٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ دیسی گھی ہم اکثر سنتے ہیں خالیس دیسی گھی میں تیار کی ہوئی ریوڑی تو اصل میں ریوڑی میں ایک دیسی گھی جاتا نہیں ہے اس مقدار میں جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے اس میں دیسی کی ضرور ایٹ کرنا ہے تاکہ ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد گرم گرم ہی ہم نے ریوڈی کو ڈیل کرنا ہے کہ آپ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہے ایک سپیسیفک شیف بنا لے گی جلدی سے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں یعنی کی بالز بنا لیں گے اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سیل آؤٹ کرنا ہے اس لحاظ سے آپ اس کی شیف بنائیں گے آپ بہت چپٹی کر کے اس کی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں شیف بنا کر اگر آپ چاہیں تو بلکل چھوٹی ٹائپ کی جو بالز ہوتی ہیں وہ بنا لیجئے اکثر آپ نے مختلف طرح کی ریوڑی کھائی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی تو بس آپ نے جو مائنڈ میں رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنا کر سیل کرنے کے لیے شیف بنا لینی ہے یا اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے یہاں پہ میں آپ کو ایکچولی کمرشل طریقے سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کی مختلف قسم کی شیپ بنا سکتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک خاص خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ اگر ریوڑی بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک سے زیادہ بندوں کی ضرورت بڑھ سکتی ہے کیونکہ جب یہ گرم گرم ہوگی تو ہی آپ اس کی جو ممکنہ شیپ ہے شیپ بنانے کے لیے جلدی جلدی میں کام مکمل کرنا ہوگا تو ساتھ ایک دو بندیں ضرورت ہوں گے اب آتے ہیں مارکٹ میں اپنی پروڈک کو سیل کرنے کا ایک پروسس ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے یہ کس طریقے سے اپنی پروڈک کو لوگوں تک پہنچانا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات آپ کی پروڈک کی کوالٹی آپ خود یقین رکھتے ہوئے اس کو بنائیں کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی پروڈک کی جو کوالٹی ہے وہ بیسٹ ہے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں بے ایمانی نہیں کریں گے پہلا کام دوسری بات یہ کہ جو پروڈک بتا رہے ہیں اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہونے چاہیے تیسری بات یہ کہ جب آپ نے پروڈک سیلیک کر لی ہے تو اس کے بعد آپ اپنے پوائنٹس دون رہے ہیں کہاں کہاں پہ آپ نے دو تین پوائنٹس رکھنے ہیں جہاں پہ اس کو آپ نے سیل آؤڈ کرنا ہے جیسے صرف ایک شاپ پہ ریلائی نہیں کرنا بلکہ ایک سے زیادہ شاپس اپنے مائن میں رکھئے اپنے محلے میں رکھ لیجئے اپنے ایریا میں دیکھ لیجئے مختلے تین چار پوائنٹس رکھ لیجئے وہاں پہ اپنی پروڈک کو آپ چیک کروائیے ٹیسٹ کروائیے آپ یقین کریں کہ آپ کی چیز تابعی سیل آؤٹ ہوگی جب تقریباً آپ کے ہی جاننے والے دس لوگ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئے اس چیز کی اگر تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایک سے زیادہ بندوں کو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کو تقریباً یہ جو سفید تل ہیں آپ بنگا لیجئے ڈیٹھ سو سے ایک سو ستر کے درمیان ہی اس کی پرائس ہے جو کہ دو سو گھرام اگر آپ تل لیتے ہیں سفید تل کی جو پرائس ہے تقریباً اگر دو سو گھرام لیں تو وہ ڈیٹھ سو سے ایک سو ستر کے درمیان موجود ہے مختلف ایریاز میں مختلف پرائسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا خرچہ ایک سو ستر سے ایک سو پچاس کے درمیان ہوگا چینی آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور بس آپ نے ان دو چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے یہ ریوڑی بنائیں گے اور اگر آپ یہ ریوڑی بنا رہے ہیں تو آپ تقریباً سیل آٹ کر سکتے ہیں ہزار روپے میں یہ ریوڑیاں جو اگر آپ پانچ سو گھرام بنا رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی یہ پرادکٹ جب آپ سیل کریں گے ہزار روپے آپ دن کا ان کر سکتے ہیں آپ نے مختلف پوائنٹس رکھنے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کیجئے اپنی پرادکٹ کی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے آگے اس کو پیش کریں گے ایڈوٹائزمنٹ کہاں کریں گے مختلف قسم کے سوشل کانٹیکٹس بنائیے سوشل میڈیا کو یوز کیجئے چاہے وہ فیس بک ہے چاہے وہ انسٹاگرام ہے مزید معلومات کیلئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی شکریہ